چھے نشانیاں حضور نے اور بیان کی بخاری مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کی قصرت ہو جائے گی اور تیسرا فرمایا جب زنا قریب بہت زیادہ ہونے لگے گی چوتھے نمبر پر فرمایا جب شرام عام ہو جائے گی اور پانچویں نمبر پر فرمایا جب مردوں کی تعداد کم ہو جائے اور عورتوں کی زیادہ ہو جائے اور چھتے نمبر پر فرمایا جب تم دیکھو کہ پچاس عورتوں کی سرپرستی کرنے والا ایک مرد ہے ان کی نگے پانیے کرنے والا ایک ہے ایک مرد ہے پچاس عورتیں جب جو چھے علامتیں آئیں تو سمجھ لوگ خیامت آنے والے ہیں علم اٹھا لیا جائے گا علم کیسے اٹھتا ہے علماء جب چلے جاتے ہیں اور پیچھے نئے علماء تیار نہیں ہوتے تو پھر علم اٹھ جاتا ہے بہت سارے زلوں کے زلے ایسے ہیں جہاں عالم نہیں ملتا سکہ آدمی نہیں ملتا زلوں کے زلے ہمیں شوق ہی نہیں کہ ہمارا بچہ عالم بنے ہمارا مزاج ہی نہیں اور علم کی بات ہم سنتے بھی نہیں نہ ان لوگوں کے قریب بیٹھنا ہوں سے کچھ لینا ہمارا مزاج ہوتا ہے جو علم کے معاملے میں رسوخ رکھتے ہیں ہمارا مزاج ہی نہیں علم اٹھتا جا رہا یہ اس مہینے میں درجن علماء چلے گئے درجنوں ہم علماء کو نہیں جانتے ہیں ہم تو وائزین کو جانتے ہیں جنہ کی شورت زیادہ ہوتی علماء چلے گئے درجنوں علم اٹھتا جا رہا ہے جہالت بڑھ رہی ہے آپ یقین کریں کہ فتوہ لینے کے لیے ایسی کا آدمی نہیں ملتا اور ہم اپنے بچوں کے اس فیلڈ میں لانے کو تیار نہیں میرے حضور نے فرمایا جب زنا بڑھنے لگے کیسے کہوں کہ عالمی آداد و شمار کہتے ہیں پاکستان میں زنا تیزی سے سستا ہوتا جا رہا ہے زنا کرنا آسان ہو رہا ہے شرابیں فخر کے طور پر پی جاتی ہیں کیونکہ کہتے ہیں یہ چودریوں کی شادی ہے وڈیروں کی شادی ہے شراب نہ ہے تو شادی کیسے آکے بڑھے گی یاد رکھیں ہمارے صوفیاء کہتے ہیں وزورت کہتے ہیں کہ شراب پشاب سے بھی زیادہ پلید ہے یہ تو اپنے تصورات کو سمجھیں جب عام ہو جائے یہ کام عام جب جہازوں کے اندر انٹرنیشنل فلائٹس کے اندر شراب عام ملے جب آپ کے ملک کے اندر چودہ کمپنیاں ریڈیسٹرڈ ہو جن کوئی اجازت ملی گئی ہو کہ آپ شراب بنا سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں تو پھر حضور نے فرمایا قیامت کا انتظار کرنا